گرین لرن اکیڈمی میں خوش آمدید آج ورچوال اسسسٹن کے حوالے سے پہلا لیکچر ہے چلیے تو شروع کرتے ہیں گرین لرن اکیڈمی کی جانب سے یہ کورس مکمل طور پر اردو زبان میں ہوگا جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی میں زاہی تفضل چلیے پھر شروع کرتے ہیں ورچوال اسسسٹن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک کامرس کو سمجھنا پڑے گا لیکن ایک کامرس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کامرس کو دیکھنا پڑے گا کہ کامرس کیا ہے کامرس خریدنے اور بیچنے کے عمل کو کہتے ہیں آپ بزار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں یا دکاندار آپ کو کوئی چیز بیچتا ہے اس عمل کو کامرس کہیں گے آپ اپنے اردگرد بے شمار مسالیں اس طرح کی دیکھ سکتے ہیں اب آپ کامرس کو آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں ایک کامرس کو اب چونکہ ہم کامرس کو سمجھ چکے ہیں اس لیے ایک کامرس کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے حریدنے اور بیچنے کا ایسا عمل جس کو سر انجام دینے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیا جائے اور یاد رہے کہ ایک کامرس کو انٹرنیٹ کامرس بھی کہا جاتا ہے اب آپ اس چیز کو اس عبارت کو پڑھنے کے بعد سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک کامرس کیا ہے ایک کامرس انٹرنیٹ کامرس دونوں ایک ہی چیزوں کے دو نام ہیں حریدنے اور بیچنے کا ایسا عمل جس کو سر انجام دینے کے لیے جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے آئیں ہم آپ کو ایک مثال سے اس کی وضاحت کرتے ہیں مثالوں کے بغیر چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے ہم ایمازون کی مثال لے لیتے ہیں اگر ہم کامرس کی بات کریں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پر کوئی ایک پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں ایک چیز دیکھ لیتے ہیں جس کو ہم خریدنا چاہتے ہیں عام سی مثال لیتے ہیں موبائل سے یہ میں نے دوستو موبائل کھریدنا ہے میں عام طور پر کیسے کھریدوں گا میں بزار جاؤں گا کسی دکان ڈونڈوں گا پھر میں وہاں پر یہ موبائل دیکھوں گا اور کھرید لوں گا لیکن یہ تو ہوگئی ایک کامرس لیکن ایک کامرس میں یہ ہے کہ میں بزار نہیں جاتا میں انٹرنیٹ پر جاتا ہوں کسی بھی ای کامرس ویب سائٹ پر جاتا ہوں جیسے ابھی میں امازون پر ہوں میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں اپنی پروڈکت جس کو میں خریدنا چاہتا ہوں میں اس کو دیکھتا ہوں تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اس کی دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے اس کو مثبت ریٹنگ دی ہے کتنے لوگوں نے اس کو سراہا ہے کتنے لوگوں کو یہ اچھا لگا ہے کتنے لوگوں نے خریدنے کے بعد اس پروڈکت سے مطمئن ہیں تو میں یہ تمام چیزیں دیکھنے کا مجھے بھی پسند آگئی ہے میں اس کو بائی ناؤ کر دوں گا اور کچھ ہی کچھ ہی یعنی کچھ چھ دن یا چار دن بعد یہ میرے گھر کے دہلیز پر پہنچ جائے گی پروڈکٹ میں اگر کیش یا ڈلیوری رکھتا ہوں تو میں پیسے دوں گا اور خرید دوں گا یہ سارا جو عمل میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے کیا اس کو کہتے ہیں ای کامرس اب آپ یقیناً ای کامرس کو سمجھ چکے ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں ای کامرس کے اقسام کی طرف ای کامرس کے اقسام کو اب میں یہ چیزیں کیوں سمجھا رہا ہوں ورچول اسیسن کو سمجھنے سے پہلے ان چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ورچول اسیسن بلکل اسی طرح ہے جیسے کہ کسی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ چلانا ای کامرس کے اقسام ای کامرس کے کتنی قسمیں ہیں کس کس طرح کے بزنس ہو سکتے ہیں آن لائن کے انٹرنٹ کے ذریعے ان کو آج ہم دیکھیں گے بی ٹو بی بزنس بزنس تو بزنس بی ٹو بی بزنس تو بزنس ای کامرس کے پہلی قسم بی ٹو سی بزنس تو کنزیومر بزنس تو کسٹمر کہہ لیں یا کاربار سے گہہ تک کہہ لیں یہ ہے دوسری قسم سی ٹو بی کنزیومر کسٹمر تو بزنس ایک عام شخص سے بزنس کاربار تک سی ٹو سی کاربار سے ایک فرد سے فرد تک کسٹمر ٹو کسٹمر کنزیومر ٹو کنزیومر سی ٹو سی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بی ٹو بی آپ نے بلکل پرچان نہیں ہونا یہ بلکل آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم ایک ایک کر کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ابھی میرا مقصد یہاں پر صرف آپ کو یہ نام وغیرہ دکھانے تھے کہ یہ کتنی اقسام ہے چار ہیں بی ٹو بی بزنس ٹو بزنس بی ٹو سی بزنس ٹو کنزیومر سی ٹو بی کنزیومر ٹو بزنس سی ٹو سی کنزیومر ٹو کنزیومر بی ٹو بی کی بات کرتے ہیں بی ٹو بی میں ایسا ہے دوستو کہ سب سے پہلے دو کاربار ہیں ایک فیکٹری ہے آپ اس سے معاہدہ کرتے ہیں اور اپنی کاربار کی چیزوں کو تیار کرواتے ہیں آن لائن ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ایک کامرس کی بی ٹو بی قسم ہیں اس کی شاخ ہے اس میں جو بزنس ہوگا اس کو ہم بی ٹو بی کہیں گے اس کو بھی ہم مثال سے دیکھیں گے تو آپ کو سانی سے سمجھ آ جائے گی اس کی مثال کے لیے مجھے علی بابا پر جانب ہوگا یہ بھی ایک کامرس ویب سائٹ ہے بی ٹو بی کے لیے مشہور ہے یہاں پر ہم کو یہ ایک پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں اچھا ان سیلز کی طرف ہی آ جاتے ہیں یہ جو بیٹریز ہیں اب میں یہ لینا چاہتا ہوں میں نے یہ اپنے استعمال کے لیے لینے یہ میں نے اپنے کاربار کے لیے لینے ہیں منیمم آرڈر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہزار پیسز آپ کریں گے ہزار سیلز کریں گے اب تو پھر ہی ہم یہ آرڈر ہوگا یعنی کہ یہ بزنس ہیں یہ بزنس کو ہی بیجتے ہیں چیزیں اپنی ہول سیل کہلیں جس طرح بھی کہلیں آپ کہہ سکتے ہیں اب میں ان سے خریدوں گا مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے ان کے قیمت بھی مناسب ہے میں ان سے خریدتا ہوں 1.5 ڈالر سے لے کے ٹو پائنٹ ان کے قیمت ہے آپ کتنا آرڈر کرتے ہیں میں ان سے 1.5 پر لیتا ہوں پھر میں ان پر کہتا ہوں انہی کو کہ آپ اس سیل پر میرا لوگو لگا دیں میری کمپنی کا لوگو لگا دیں میرے کاربار کا لوگو لگا دیں میرے کاربار کی نشانی مہر لگا دیں وہ لگا دیتے ہیں میرے کاربار کا نام لکھ دیں وہ لکھ دیتے ہیں میرے کاربار کے پیکجنگ کر دیں وہ کر دیتے ہیں وہ آپ کو یہ ہزار پیسز آپ کے اڈریس پر ڈلیور کر دیتے ہیں آپ نے کیا کیا ایک کاربار سے چیزیں خریدیں اپنے کاربار کے لیے تو یہ کیا ہوا کہیے بلکل یہ بی ٹو بی ہوا بزنس ٹو بزنس آپ اس بات کو اب سمجھ چکے ہوں گے اب ہم ایک اور چھوٹی سی مثال دیکھ لیتے ہیں ہمیں کوئی پروڈکٹ سرچ کرنی پڑے گی یہاں پر کب کہہ لیں یہ کپ ہے آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس پر آپ کی مہر ہو آپ کے کاربار کی مہر ہو اور آپ اس کو بیچیں کس جگہ اپنے بزنس کے ذریعے اپنے کاربار کی مہر لگا کر لوگ کہیں کہ یہ اس کمپنی کی نہیں بلکہ آپ کی پروڈکٹ ہیں آپ ان سے کتنا آرڈر کرواتے ہیں اگر پانچ ہزار کرواتے ہیں تو وہ اس قیمت پر دیں گے ایک فی پیس آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ ان میں جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس کو خریدتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ نے خریدنے نہیں چلے جانا اچھا تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ منیمم آرڈر اگر سو پیسز ہیں تو آپ کو وہ لوگوں کی پیسلیٹی بھی پروائیڈ کریں گے سہولت بھی فراہم کریں گے کہ آپ اس پر اپنا لوگوں لگوا سکتے ہیں اب لوگوں کیا ہے آپ کی کمپنی کی وہ مہور جس سے آپ کی کمپنی کو پہچانتے ہیں لوگ پیکجنگ بھی کروا سکتے ہیں آپ کی کمپنی کی مقصود پیکجنگ ہوگی جس پر آپ کا لوگوں ہوگا وہ تمام چیزیں آپ یہ خرید لیتے ہیں آپ اس پر مہور بھی لگا لیتے ہیں اب آپ کا وہ ہزارہ کیا آپ اس کو خود استعمال کریں گے نہیں بلکہ آپ اس کو آگے سیل کریں گے اس کو کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس آپ بھی بزنس تھے یہ بھی بزنس تھا آپ نے اس بزنس سے اپنی پروڈکٹ تیار کروا یا اپنی فیکٹری کی چیزیں اور آگے بھی آپ نے سیل کی اب یقینا بی ٹو بی آپ کو سمجھ آج کی ہوگی اب ہم آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے بی ٹو سی اب یہ بڑا آسان سے آپ نے اگر بی ٹو بی سمجھ لیا تو بی ٹو سی سمجھنا کچھ مشکل بات نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہیں بزنس ٹو کسٹمر بزنس سے ایک خریدار تاک ایک سارف تاک ایک سارفین کو جو چیزیں فروخت کی جاتی ہیں بزنس فروخت کرتا ہے اس میں لیمٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنے آرڈر کرنے ہیں بزنس ٹو بزنس میں لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے میکسیمم منیمم سو آرڈر کرنے ہیں دو سو آرڈر کرنے ہیں لیکن بی ٹو سی میں لیمٹ نہیں ہوتی ہیں اگر آپ چھوڑیاں بیچ رہے ہیں آپ کا کاربار ہیں چھوڑیاں بنانا اور بیچنا تو آپ ایک چھوڑی بھی کوئی ملینے آتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں یہ ہوگا بی ٹو سی لیکن ہم یہاں پر ایک کامرز کی شاہوں کی بات کر رہے ہیں ایک کامرز کی شاہوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس موبائل کی طرف آتے ہیں اب یہ بزنس ٹو کنزیومر ہو رہا ہے میں اس طرح اس کی مثال دے تو فرض کر لیں یہ فیکٹری ہے یہ کاربار ہے یہ بزنس ہے یہ سیل کر رہا ہے اس فون کو اب یہ اس فون کو سیل کر رہا ہے اس نے کوئی لیمٹ نہیں لگائی کہ میں چھے آرڈر کروں گا تب ہی وہ مجھے بیدے گا نہیں آپ ایک بھی آرڈر کریں گے وہ آپ کو بجوائے گا آپ ایک کسٹمر ہے آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے یہ چیز لینی ہے آگے فروخت کرنے کے لیے نہیں لینی ہے اس چیز کو کہتے ہیں بی ٹو سی ہم دراز سے بھی دیکھ لیں گے دراز ایک مشہور ویب سیٹ ہے لیکن میں پروموشن یا تشریر نہیں کر رہا ہوں میں بس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بی ٹو سی ہوتا کیا ہے یہاں پر بھی ہم وہی جاتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کو فیلہ رہنے دی جہاں پر آتے ہیں اب ہم آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ یہ چیز آپ لینا چاہتے ہیں کہ اپنی تصویر بھی پرنٹ کروا کر وہ کہتا ہے دو سو ست در پے گی اب آپ نے کیا اس پر کو اپنی فیکٹری کے لیے خریدا ہے یا آپ نے آگے بیچنے کے لیے خریدا ہے نہیں بلیکہ آپ نے اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہوگا اپنی کسی سجاوٹ کے لیے اپنے کمرے کے سجاوٹ کے لیے خریدنا ہے اس کو تو آپ کہیں گے ایک ہی بہت ہے اگر گھر کے چھے وردہ چھے کے لیے خریدنا ہے تو چھے کر لیں تو یہ لیمٹ نہیں ہے منیمم لیمٹ ہے ایک آپ خریدیں گے تو تب ہی خریداری ہوگی ایک بھی نہیں خریدیں گے پھر تو بس دیکھنا ہوا تو یہ ہم انٹرنٹ کی مدد سے کام کر رہے ہیں یہ بزنس ہے ان کا یہ بزنس ہے ہم کنزیومر ہیں کسٹمر ہیں ہم ساریف ہیں ہم نے یہ چیز خریدنی ہے اس کو کہتے ہیں بی ٹو سی بزنس سے ساریف تک بزنس سے گاہک تک یہاں پر آپ دیکھ لیں بی ٹو سی ایک کامرس ان فرادی ساریف کو برائے راست فروخت کرنے کے عمل سے مراد ہے اب اس بات کو بھی آپ آسانی سے سمجھ ہوں گے جس طرح آپ نے بی ٹو بی سمجھا اسی طرح بی ٹو سی بھی آپ آسانی سے سمجھ گئے ہیں وہاں پر آپ نے کپ خریدے تھے بزنس سے اپنے بزنس کے لئے اب ہم نے جو آپ نے کپ خریدے ہیں وہ آپ آگے فروخت کرتے ہیں اپنے کارہانے میں لے جا کر ان کو اچھے سے دیکھ کر پھر آگے آپ اپنی جتنی بھی پورے ملک میں آپ کی جہاں جہاں بھی برانچی سے آپ وہاں پر بجوا دیتے ہیں پھر آن لائن لوگ آپ سے آرڈر کرتے ہیں آپ وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں بی ٹو سی اب ہم دیکھتے ہیں سی ٹو بی کیا ہے ایک گہت ہے ایک صارف ہے وہ کاربار کو کیا سکولت فرام کر سکتا ہے اب اس کی مثال آپ نے بڑے گھوڑ سے سمجھ دی ہیں شاید آپ کو ابھی ذہن میں نہ آ رہا ہو لیکن ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے کیا مراد ہے سی ٹو بی سے کنزیومر ٹو بزنس فردکار نے آپ اپنے کپڑے بیچنا چاہتے ہیں آپ کو ایک کاربار ہے آپ کپڑے بناتے ہیں لیکن آپ کو ملوم ہے کہ انٹرنیٹ پر کپڑے بیچنے کے لئے ان کی تصویر کا ہونا بہت ضروری ہے آپ ایک فرد کو ایک آدمی کو آپ ایک فوٹوگرافرز کو بلاتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں اس سے تصویریں کچھواتے ہیں اچھی سی بنواتے ہیں وہ اڈیٹنگ کرتا ہے بہترین کوالٹی کی آپ اس کو پی کرتے ہیں کیا وہ بزنس تھا نہیں وہ ایک کسٹمر تھا اس نے آپ کو ایک سہولت فرام کی اس نے آپ کو سہولت فرام کی آپ نے اپنے بزنس میں اس کو استعمال کیا اس کو کہتے ہیں سی ٹو بی یہ کوئی لمبا چورا نہیں ہے ایک عام سی بات ہے کہ آپ کسی طرح کی پروموشن کروا لیں آپ کی چیزیں بھکواتا ہے انٹرنر کے مدد سے تو آپ اس کو کچھ حصہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں سی ٹو بی یہ ایک بزنس کو کچھ سہولت فرام کرنا کچھ خدمت بزنس کے لیے کچھ اپنا وقت دینا اس کو کہتے ہیں سی ٹو بی یہ کچھ زیادہ لمبا چورا نہیں ہے اس کو آپ نے آسانی سبس اتنا سمجھنا ہے کہ ایک کاربار ہے اس کو آپ نے کسی بھی طرح چھوٹی موٹی مدد کرنے ہیں اس سے اس کا موضعت لینا ہے کیونکہ اس کو دینا پڑے گا اس کے بغیر تو کوئی فری میں کم کرتا ہی نہیں آج کے دور میں اب ہم بات کرتے ہیں سی ٹو سی کی کہ گاہک سے گاہک تک اب یہ بڑا عجیب سا ہوگا آپ کو سمجھنے میں آپ کہیں گے کہ یہ کہ لیکن مسالوں سے ہر چیز سمجھانا بڑا آسان ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں عبارت کو سارفین سے سارفین کے مابین ہونے والا کاربار عام طور پر بزار میں ہر دکار لیکن بزاروں میں نہیں ہم دیکھیں گے عام طور پر ہم ای کامرس کے روح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ ای کامرس میں سی ٹو سی کیا ہے ایک گاہک ہے دوسرے گاہک کو کیسے چیزیں فروخت کر سکتا ہے تو ای کامرس میں سی ٹو سی بزنس کے لیے سب سے اچھی ویب سائٹ اوائل ایکس ہے جس کو آپ جانتے ہوں گے یہ پروموشن نہیں ہو رہی بس میں سمجھانے کے کوشش کر رہا ہوں اب ورز کالیں یہ ایک گاہک ہے اس بندے نے کہنے سے فون لیا تھا ایک سال استعمال کیا ہے ایک سال استعمال کیا ہے لیکن اب یہ چاہتا ہے کہ کچھ نیا فون لوں اس لیے یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں سیل کر دوں اس کو میں فروخت کر دوں اب اس کے پاس یہ ایک ہی پیز ہے کوئی دس بیز چالیس نہیں ہے کہ جس نے کاربار کو رکھا نہیں یہ ایک کنزیمر کسٹمر ہے یہ آگے دوسرے کسٹمر کو سیل کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ فون مجھے چاہیے یہ مناسب قیمت پر دے رہا ہے استعمال شدہ فون ہے کوئی نیا نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ والا سی نہیں ہے آپ ناصرہان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں جس کا یہ فون ہے آپ اس کا نمبر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا نمبر سے آپ کنٹیکٹ کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ دونوں کے ماہ بین بزنس کی ڈیل ہو جاتی ہے وہ کام بھی کر دیتا ہے یہاں پر اس نے سولان لکھا ہوئے وہاں پر آپ کو چودانگہ دے دیتا ہے آپ لے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہاں پر وہ کہتا ہے کہ ریچی میں وہ کہتا ہے کہ میں سیل بھی کٹ سکتا ہوں آپ تک پہنچا بھی سکتا ہوں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں بھی وہی رہتا ہوں آپ کے ٹاؤن میں ہوں پہ شک آپ نہیں جانتے میں زیادہ تر فیس بک پر رہتا ہوں اس لیے لوگ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ سے وہاں پر آ کر لے لوں گا آپ وہاں پر جاتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں آپ پون لیتے ہیں خرید لیتے ہیں اب آپ اس کو کیا سمجھیں یہ ہے سی ٹو سی بالکل آپ نے درست سمجھے اس کو کہتے ہیں سی ٹو سی اب ہم نے چاروں چاروں اقسام کو دیکھ لیا ہے چاروں کے سمجھوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اس پر آتے ہیں بی ٹو بی کاربار سے کاربار تک آپ کے ذہن میں فورم مسال آگئی ہم نے کپ خریدے تھے کاربار سے ان پر اپنی محل لگائی تھی چیزیں تیار کی تھی آن لائن ہیں اور خرید لیے تھے بی ٹو سی آپ نے فورم مسال میں ذہن میں آگئی کہ آپ نے جو کپ خریدے تھے ان کو آپ نے آگئے ایک ایک فرد کو فروخت کیا ایک ایک گاہ کوئی ایک مانگتا ہے ایک دو کوئی دس مانگتا ہے دس دو اس کو کہتے ہیں بی ٹو سی آگئے سی ٹو بی آپ کے ذہن میں فورم وہ مسال آگئے کہ ایک فوٹوگراف ہے ہم نے تصویریں کچھوانے تھے ہم نے اس کو پیسہ دیا یا آن لائن اس سے پروموشن کروایا ایڈویٹائزنگ کروایا کچھ بھی کروایا اپنے بزنس کے لیے تو اس کو کہتے ہیں سی ٹو بی آگئے آگئے سی ٹو سی کنزرمنٹ کنزر آپ کے ذہن میں فورم اوائل ایکس سب بیشتے آگیا اب ان چیزوں کو دیکھ لیا اب آتے ہیں بات ایمازون کیا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ایمازون کیا ہے اس سے پہلے میں بات کر چکا تھا کہ ای کامرس ویب سائٹ تو دوستو ایمازون بھی ای کامرس ویب سائٹ ہے ای کامرس کا مطلب کیا ہے خریدنے میں بیچنے کا عمل جس کو سر انجام دینے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارہ لیا جائے تو انٹرنیٹ کا سہارہ لے کر ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں خرید رہی ہیں چیزیں بیچ کون رہا ہے ایمازون یا مختلف سیلس جو بھی اس کے ساتھ ہیں ایمازون خود بھی بیچ رہا ہوتا ہے جو مختلف سیلس ہے اس کو کہتے ہیں ای کامرس بزنس اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ای کامرس کیا ہے ایمازون کیا ہے ای کامرس ویب سائٹ ہے لیکن ہم مزید دیکھ لیتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ میں دہرہ دوں ای کامرس ویب سائٹ وہ ویب سائٹ ہوتی ہے جہاں پر خریدنے اور بیچنے کا عمل ایک کامرس ویب سائٹ جہاں پر لوگ اپنی چیزوں کو بیچ سکیں اور جہاں پھر اپنی چیزوں کو کچھ لوگ جہاں پھر دوسرے لوگ وہاں سے چیزیں خرید سکیں اس کو کہتے ہیں ای کامرس ویب سائٹ ای کامرس ویب سائٹ ہمیشہ ان چار کٹیگریز میں سے ہی ہوں گی یہاں تو وہ بیٹو بی ہوگی جہاں تو بیٹو سی سیٹو بی سیٹو سی بھی ہوگی سیٹو بی آپ اس طرح دیکھ لے خریدتے ہیں آپ نے یہ چیزیں دیکھ لیے ہیں اب ایمازون کو آپ کس کٹیگری میں دیکھیں گے کہ ایمازون کیا ہے بیٹو بی ہے بیٹو سی ہے سیٹو بی ہے سیٹو سی ہے یقیناً آپ کہیں گے کہ زیادہ تر بیٹو سی ہے کہ یہاں پر لوگ بزنس ہوتا ہے لوگوں کا وہ کسٹمر گاہکوں کو چیزیں بیچتے ہیں اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو کوئی بات نہیں آپ سمجھ جائیں گے آپ اس ویب سیٹ پر جائیے گا دیکھئے گا آپ اگر جائیں گے تو پھر ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بالکل دراج کی طرح ہی ہے ایمازون ایمازون ایک ای کامرس ویب سیٹ ہے جہاں پر سب لوگ اپنے کارباری ایشیا کو فروخت کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر تک آپ کو سب کلیر ہو گیا ہم آگے چلتے ہیں ایمازون پر چیزیں کس طرح بیچی جاتی ہیں یہ بات بڑی اہم ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایمازون پر چیزیں ہیں یہ کس طرح ہم بیچ سکتے ہیں اپنی چیزیں اگر آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں ایمازون کے ذریعے سے تو آپ کس طرح سیل کریں گے ایف بی اے فل فلڈ بائی ایمازون ایمازون کے سوالیات کو استعمال کرتے ہوئے دوسری جو طریقہ کار ہے وہ ہے ایف بی ایم فل فلڈ بائی مرجن خودکار طریقے کو استعمال میں لاتے ہوئے لیکن ہم ان کو ایک ایک کر کر دیکھیں گے دونوں کو تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آئے کہ ایف بی اے کیا ہے ایف بی ایم کیا ہے جی تو دوستو ایف بی اے سمجھتے ہیں کہ ایف بی اے کیا ہے ایمازون پر ہم دو طرح سے چیزیں بیچ سکتے ہیں ایف بی اے فل فلڈ بائی ایمازون ایف بی ایم فل فلڈ بائی مرجن ایف بی اے کیا ہے فل فلڈ بائی ایمازون کیا ہے اب اس کو ہم پہلے یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر ہم مثال پر آئیں گے ایمازون ایف بی اے کے ذریعے تکمیل ایک سٹوریج اور شیپنگ سرویس ہے جو ایمازون کارباری مالکان کو اپنی مسنوعات فروف کرنے میں مدف رام کرتی ہیں کاربار اپنی مسنوعات کو ایمازون کے تکمیلی تکمیل مراقض میں بیچتے ہیں جو حصوصی طور پر ایف بی اے خدمات کے لیے تیار کیے گئے ہیں اب ہم یہ تکمیل مراقض کو ہم ویر ہاؤس سمجھ لیں یہ ویر ہاؤس ہے تو اب وہ کیا ہے وہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے آپ ایک کاربار ہیں آپ ایمازون پر سیل کرنا چاہتے ہیں فلفلڈ بائی ایمازون کے ذریعے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی دوسری یوکے میں ہیں آپ پاکستان میں ہیں یوکے میں آپ چیزیں بیچنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی وہ پرشانی نہ ہو جو چیزیں پیک کر کر کسٹمر گاہ کو تک پہنچانی ہے وہ کام سے آپ چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایف بی اے فلفلڈ بائی ایمازون کو چوز کریں گے اس میں ہوتا کیا ہے وہ تھوڑی سی سرویزز چارجز لیں گے آپ سے پیسے لیں گے اور آپ اپنا مال ایمازون ویر ہاؤس کو بجوا دیں گے وہاں پر آپ کا مال پڑا ہوا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلفل بائی ایمازون کیا ہے یہاں پر آپ کا آرڈر آیا اس بندے نے اٹھایا پیک کیا ایمازون کے ڈپے میں اور آگے بیج دیا فلفل بائی ایمازون تک کس نے تمام کام کے آپ نے کو آرڈر ریسیب ہوا کس نے تکمیل پر پہنچایا ایمازون نے خود وہاں پر ویر ہاؤس پر پڑا ہوا تھا آپ کا مال اس نے وہاں سے اٹھایا گاہ تک پہنچا دیا یوکے میں آپ پاکستان میں ہیں آپ سکون سے آپ کا وہ کربار چل رہا اس کو کہتے ہیں فلفل بائی ایمازون یعنی کہ اس آپ کا کربار ہے آپ کی چیزیں ہیں جو شپنگ سرویس ہے وہ ایمازون کی ہیں جو چیزوں کو رکھنا کسی مقام پر سٹور کرنا وہ بھی ایمازون کی خاتے میں ہیں کہ ایمازون اس کو سنبھال لے وہ چیزیں سب چیزیں ایمازون کے پاس ہیں کہاں پر ہیں ویر ہاؤس میں ایمازون کے تکمیلی مراقض میں یہ ویر ہاؤس بہت بڑا ہوتا ہے اس طرح کا ایک بہت بڑا سا ہوگا ویر ہاؤس جس میں بہت سی چیزیں ہوں گی تو آپ نے بے فکر ہو کر وہاں پر آپ کی سمجھلے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں بلکل ایک طرح سے مفوض مقام پر اب آپ کو ایف بی ایس سمجھ آگئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں کہ دوسرا کونسا طریقہ ہر کے ہم سیل کھا سکتے ہیں اپنی چیزیں بیچ سکتے ہیں ایمازون پر یقیناً آپ کو فوراں ذہن میں آگیا ہوگا کہ فلفل بائی مرجن مرجن کے ذریعے تکمیل تب ہوتا ہے جب بیچنے والے کو ہینڈلنگ اور شیپنگ کے پورے عمل پر قابو ہوتا ہے ایمازون کو سمالنے کے لیے سرویس فیس و شیپنگ انٹرنورٹ کے دائیگی کے بجائے بیچنے والے اپنے وسائل استعمال کرتا ہے اور ایشیا کو بڑا راز خریدار تک پہنچاتا ہے اب یقیناً آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ایف بی اے ایف بی ایم کیا ہے فلفل بائی مرجن کیا ہے اس میں وہ ایمازون کے ویر ہاؤس میں چیزیں نہیں بجواتا وہ کہتا کہ نہیں مجھے نہیں وہاں پر بجوانی میرا ایک دکان ہے وہاں پر میں نے چیزیں رکھ گیا کوئی میری چیزیں خریدتا ہے تو میں وہیں سے اٹھا کر پیک کر کر اس کو بجواتا دوں گا وہ یکے میں ہیں یکے میں ہی وہ کام کر رہا ہے اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ یکے میں اس کے لیے ڈیلیوری کرنا آسان ہے لیکن پاکستان سے یکے میں ڈیلیوری کرنا وہ مشکل ہے کافی دندرکار ہوتے ہیں لیکن ایف بی ایم ایف بی ایم کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ دراز پر چیزیں بیشنا چاہتے ہیں میں یہاں پر وہ کہتا ہے کہ پروموشنل تشکیری مہم نہیں چلا رہا میں عام طور پر بات کروں کوئی بھی ویب سائٹ ایک کامنس کی ویب سائٹ لے لیں اب وہاں پر سیل کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی سرویس نہیں لینا چاہتے آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر چور ہیں دھاگ ہیں لٹے رہے ہیں آپ کمال ہیں آپ اریجنل اصل چیزیں آپ بجواتے ہیں وہ تور دیتے ہیں وہ اتنا وہ کیر نہیں کرتے بلکل بھی وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نباتے اس طرح کے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے شکایات مصول ہوتی ہیں گاہکوں کی طرف سے کہ چیزیں ٹھوٹی ہوئی تھی اس لیے میں ایف بی ایم کروں گا یہ یہاں پر فلفل بائے مرجن یعنی کہ میں خود اس کو اس تمام پروسیجر جو اتنا بھی ہے شپنگ کا اس کو ہینڈل کروں گا اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے وسائل کا بروئی کار لاتے ہوئے میں وہ تمام چیزیں دیکھوں گا اس چیز کو کہتے ہیں ایف بی ایم یعنی کہ اس میں آپ نے نہ ہی چیزیں ان کے سٹور میں بجوانی ہیں نہ کہیں آپ کے پاس ہی پری ہوئی ہوں گے خریدتا ہے کوئی تو آپ اٹھا کر دیں گے نئی خریدتا تو وہ پری رہیں گے پری کیا رہنی آپ کے دکان بھی ہوگی وہاں پر آپ کے سیل ہوتی رہیں گے اس کو کہتے ہیں ایف بی ایم یقیناً اب آپ کو دوبارہ ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں دو کٹیگریز ایمازون پر کس طرح چیزیں بیچی جاتے ہیں جلدی سے بولیے بلکل بلکل ایف بی ای ایمازون کے ذریعے ان کے ویڈ ہاؤس میں پہنچا کر اس طرح کہ وہ ایمازون خود ڈیلیور کرتا ہے وہ اس تمام چیزیں خود نگران ہوتا ہے ایف بی ایم اس میں ایمازون خود نگران نہیں ہوتا بلکہ اس آرڈر آیا آپ نے آرڈر دیکھا وہ تمام چیزیں آپ نے پرنٹ کروائی پروڈکٹ پر لگائی اس کا پرطاستہ جو بھی ہے آپ نے بجوا دیا کسی کوریر کی سروس اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے توسسز یعنی کہ اپنی طرف سے اس کو کہتے ہیں ایف بی ایم اب آپ کو دونوں چیزیں سمجھ آگئی اب ہم چلتے ہیں ایمازون بزنس مارڈل کی طرف کہ ایمازون پر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایمازون پر کیا کیا چیزیں ہیں اب ہم ان پر پہلے بھی آپ بات کر چکے ہیں ہم ان پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ کیا ہے لیکن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ پرائیوٹ لیبل یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی دوسری بزنس تو بزنس میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کسی اور فیکٹری سے کسی اور بزنس سے چیز لیتے ہیں اس پر لیبل وغیرہ لگوا لیتے ہیں اپنا لوگو وغیرہ لگوا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرائیوٹ لیبل یعنی کہ اپنی آپ پروڈکٹ بنوا لیتے ہیں اسی طرح لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کی پروڈکٹ ہے آپ کی فیکٹری میں آپ کے لوگوں نے تیار کی ہے ہول سیل ہول سیل یقینر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی بھی چیز کو اس قیمت پر بیجنا جس طرح آپ کسی کاربار کو فروغ کرتے ہیں ہول سیل اب ڈراب شپنگ کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں ڈراب شپنگ میں ویسے حطرناک ہے فردکار لیں کہ آپ یہاں پر ایمازون پر ہیں آپ ڈراب شپنگ کرنا چاہتے ہیں آپ دراز پر جاتے ہیں وہاں پر آپ کسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کافی کچھ اچھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو یہاں کی نسبت وہاں پر سستی ہیں آپ ان کو یہاں پر لگا لیتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بغیرہ بنا کر یہاں پر آپ کوئی آرڈر کرواتا ہے تو آپ یہاں پر پیسے تو لیتے ہیں لیکن آپ دراز سے اس کو آرڈر بجوا دیتے ہیں اس کا آرڈر پلیس کر دیتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ چیز پہنچا دو آپ نے درمیان سے اپنا کمیشن بھی نکالا وہ بھی لگا لیا دراز سے اس کے پاس چیز چلے گئے لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو پیکچنگ ہے وہ دراز کے لیبل سے جاتے ہیں وہ بندہ پرچان ہوتا تھا میں نے ایمازون سے کیا تھی جی تو دراز سے آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈراب شپنگ یہ حتناک ہے اچھا یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کیوں اب ہم بات کرتے ہیں ایمازون اکاؤنٹ کی جانب سے اگر ایمازون کے کس طرح کی اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں ایک ہوتا آنر اکاؤنٹ ملکیت کا اکاؤنٹ جو آپ مالک ہیں اس کا اکاؤنٹ جس سے آپ نے تمام چیزوں کی نگرانی کرتی ہوتی ہے لیکن ورچول اسسٹنٹ اس کا کیا کام ہے یہی کام ہے یہ چیزیں دیکھنا جی جتنی بھی میں آپ اوپر آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اونر اکاؤنٹ نہیں اس کو دے گا وہ اس کو چائرڈ اکاؤنٹ جو کہہ لے سب اکاؤنٹ دے گا وہ بچہ اکاؤنٹ اس کا نکال کر کہ یہ لو بھائی اس سے کام کرنا ہے تم نے تو اس طرح وہ آپ نے اس کا بزنس مینج کرنا ہے جن کے دو طرح کے اکاؤنٹ ہیں آپ نے یہ سمجھ لے ایمازون بگی میں بات کر رہا ہوں ایمازون ایک ای کاؤنٹ ویب سائٹ ہے اونر اکاؤنٹ چائرڈ اکاؤنٹ سب اکاؤنٹ اب ہم بات کرتے ہیں ورچول ایسسٹن کون ہوتا ہے میں نے اوپر آپ کو بتا دیجئے تمام چیزیں جو کرتا ہے وہ ورچول ایسسٹن ہوتا ہے ورچول ایسسٹن اسی طرح کہہ لیں کہ کارباری فرد ہے جو آرلائن کاربار چلاتا ہے لیکن ہم یہاں پر ای کاؤنٹ کی روح سے بتا رہے ہیں کہ ورچول ایسسٹن کیا ہوتا ہے ورچول ایسسٹن ایک ایسا شخص ہے جو کارباری فرد کا آرلائن کاربار چلاتا ہے اور وہ یہ کام کسی بھی جگہ سے بزریہ کمپیٹر انجام دیتا ہے ایمازون کی روح سے ایمازون کی شرط پر جو بھی ہے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ان چیزوں کو کوئی زیادہ آپ نے اس پر دیان نہیں دیا آپ سمجھ گئے ہیں تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ ایمازون کی روح سے کیا دیکھیں گے آپ کے ایمازون کی شرائط میں ایک ورچول ایسٹن وہ ہے جو آپ کے ایمازون کے کاربار میں دور سے کام کرتا ہے آپ کو ایمازون کاربار دیکھتا ہے روزانہ کی بیسز بر جانے کے کس طرح ریویوز آئے کون سی پروڈکٹ آپ نے سیل کرنی ہے کون سی چیزیں ہیں تمام چیزیں آپ کو دے گا کیا کیا اس نے کیا وہ آپ بتائیں گے اس کو اونر کو جو بزنس کا مالک ہے اس کو کہ یہ ہم نے کیا ہے یہ کام ورچول ایسٹن سنجام دیتا ہے کیسے دیتا ہے وہ ہم اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے اور ورچول ایسٹن کا کردار کیا ہے یہ بڑا اہم ہے کردار بڑا اہم ہے کیونکہ تمام کارباری ایک کارباری شخص کا تمام کاربار ورچول ایسٹن کے حوالے ہوتا ہے وہ چاہے تو آگ لگا دے وہ چاہے تو مشہور کروا دے اب اگر وہ ایک بہترین بندہ ہے جو سمجھتا ہے مارکیٹنگ لیوز تمام چیزیں وہ سمجھتا ہے جو کہ ہم اس کوٹس میں کور کروائیں گے تو وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے منافع زیادہ ہو سکتا ہے اور ورچول ایسٹن اگر کوئی ڈکھتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ورچول ایسٹن کے حوصلہ افضائی کرے تاکہ وہ اور لگن سے کام کرے اور آپ کا بزنس گھروہ کرتا جب بڑھتا جائے آپ کا کاربار آگے اور ہم یہاں پر جو بارت لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ورچول ایسٹن کسی کارباری یا دکاندار کو آن لین کارباری کو بہترین طریقے سے چلانے کی سہولت سے لے کر کسی چیز میں بہترین منافع ہو سکتا ہے یہ تمام سہولیات فرام کرتا ہے ورچول ایسٹن ایمازون کا اکاؤنٹ بھی چلانے کی سہولت فرام کرتا ہے یہ بالکل ہم اوپر بات کر چکے ہیں اب بہترین ورچول ایسٹن کون ہوتا ہے اب یقین ہے یہ بہترین کون ہوگا جس کے پاس علم ہوگا جس کے پاس سبر ہوگا اب چیزیں بیچنی ہیں سبر تو ہوگا کال لی آئے پر چیزیں بیچنی پھر گھر آگے ایسے نہیں ہیں تھوڑا وقت لگتا ہے ہر چیز کو بہترین ورچول ایسٹن وہی ہوتا ہے جس کے پاس بہترین علم ہیں اور انتہا درجہ کا سبر ہوتا ہے اور ایک بہترین ورچول ایسٹن ایک وقت میں تین تک اکاؤنٹس کو سنبھال سکتا ہے اب اکاؤنٹس کہا اکاؤنٹ میں ایمازون کی بات کر رہا ہوں یا کسی بھی ای کامرس ویب سائٹ کی آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لی ایکسپرٹس کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں وہ اکاؤنٹس وہ مینیز کر سکتا ہے اب اکاؤنٹس اپنے نہیں ہیں اب ہم بڑے اہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں فری لانسنگ فری لانسنگ کے یہاں پر میں کیوں بات کرنا چاہتا ہوں اس لیکچر میں یہ لیکچر ایک طریف بیان کر رہے گی ہیں کہ کیا ہوتا ہے ایک طرح ستمام وہ سمجھنے کے پوری پٹولی وغیرہ وہ جتنے بھی کہلے اس کو کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں اردو میں جس طرح کہلے کہ باکس ہے اس کو اپن کیا جا رہا ہے کہ ڈبا ہے اس کو کھولا جا رہا ہے تو اسی لیے یہ فری لانسنگ کو بھی سمجھنا ضروری ہے اب فری لانسنگ کیا ہے فری لانسنگ آن لائن کاروبار کو تلاش کرنے کا نام ہے کام کے ملنے کے بعد اس کو سر انجام دے کر محفظہ حاصل کرنا آمدنی کہلاتا ہے آپ وہاں سے کماتے ہیں انٹرنیٹ پر یہی کام ہے کہ آپ نے کاروبار ڈھونڈا پھر اس کو سر انجام دیا ویچول ایسسٹنٹ آن لائن ایک جگہ مقام پر بیٹھ کر کسی دوسر دراز والے کاروبار کو آپ نے سنبھالا تو جو یہ کام کرتا وہ فری لانسر کہلاتا ہے فری لانسر جو ہے اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پر کام دوننا اور وہیں پر مزدوری کرنا اب اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں فری لانسنگ آن لائن کسی کام کو تلاش کرنے کا نام ہے اور کام کے ملنے کے بعد اس کو سر انجام دے کر محفظہ حاصل کرنا آمدنی کہلاتا ہے کہلیں کہ جو ریونیو کہلیں اور یہ کام کرنے والے کو فری لانسر کہتے ہیں فری لانسر کی قیمت ان کے کام پر انصار کرتی ہے اس بات پر کے کتنے گھنٹے کام کیا یعنی کہ قیمت کیا مطلب کہ وہ کتنی اس کی قیمت ہے کیا وہ لیتا ہے ہو سکتا ہے بعض گاتھ ہو کہ وہ کہیں کہ یار دس ڈالر ایک گھنٹہ پچاس ڈالر ایک گھنٹے کے میرا علم زیادہ ہے دو سو ڈالر ایک گھنٹے کے اب یہ میں اپنی بات کہتا ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا علم زیادہ ہے تو مجھے سو ڈالر دو کچھ کہتے ہیں یہ اس کے ایکسپیئنس پر ہوتا ہے نہیں کہ اس کے پاس تجربہ کتنا ہے وہ اپنی قیمت کتنی لگاتا ہے اور یہ گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دس ڈالر لیتا ہوں چار گھنٹے کام کرتا ہوں چالیس ڈالر تو مجھے روزانہ کے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دو ڈالری لیتا ہوں یہ گھنٹے کے تو مجھے چھے ڈالری دے دینا وہی بہتا تین گھنٹے کام کروا لینا مجھے مزدوری کروا لینا اس طرح جنگیں مختلف ان کے ریٹس ہوتے ہیں اور فریلانسنگ کے اگر ہم ایک دفعہ مثال دیکھ لیں تو بھی زبردست رہی گا ہم پریلانسر کی کسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں فریلانسر پہ چلے جاتے ہیں ہم ویسے فائیور پر بھی جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک تھا وہاں پر آپ نے گگ بنا کر چھوڑ دینی ہے اچھا فریلانسر پر جاتے ہیں یہاں پر آپ نے کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ اپنی جاب گرہ کو سرچ کریں گے یہاں پر اگر آپ کسی چیز کو ڈونڈ رہے ہیں تو بلکچ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہاں پر وہ سرچ کے گن فائنڈ جاب بگرہ آپ کھا جاتے ہیں یہاں پر کاؤنٹ بنانا پڑے گا اس سے پہلے ہم مسائل ہی دیکھنی ہے تو ہم ادھر فائیور پر ہی دیکھ لیتے ہیں مسائل میں دیتا ہوں اس طرح کہ یہاں فائیور تھوڑا سی الاگ ہے فریلانسنگ میں چلے پھر بھی آپ سمجھ جائیں گے اگلے لیکچرز میں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ بنا لیا ہے فریلانسنگ کی کسی بھی ویب سائٹ پر اب آپ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بیٹ وغیرہ وہ کرتے ہیں کہ یہ فریلانسنگ میں آپ کام ڈونڈ رہتے ہیں مختلف لوگوں نے کام اپنے لگائے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بندہ چاہیے اب سب لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں ہم نے بارس یہ ہیں وہ پروفائل ان کی بنائی ہوتی ہے انہیں نے اپنا تمام ماضی کا کام دکھاتے ہیں ہم نے اتنا جن کے پاس کام ہی نہیں ہوتا وہ بچا رہے ہیں تو کیا دکھائیں وہ مو دکھاتے رہتے کہ یار جیک ہم کر سکتے ہیں ہمیں موقع دو آپ موقع دیں گے تو ہم آپ کو محیوز نہیں کریں گے تو یہی کام ہوتا ہے یہاں پر کہ چاپ آپ نے لیکن فائیور پر آپ اس طرح کہہ لیں کہ آپ نے لوگوں کی گڑوں کو دستک نہیں دینی لوگوں کے دروازوں پر میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ایمیزان پروڈکٹ ہنٹنگ کی طرف آ جاتے ہوں میں یہ سروس لینا چاہتا ہوں یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے ایک وہ کہتا کہ آٹھ سو روپیہ مجھے دو میں آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں پرائیویل لیبل وغیرہ تمام چیزیں دیکھ دوں گا کہ کون سی اچھی ہے کیسے ہم نے کرنا ہے وہ تمام چیزیں کون سی پروڈکٹ بہترین ہے پروڈکٹ ہنٹک کے بارے خوالے سے یہ کہتا کہ میں چار ہزار لوں گا میں تو بڑا بہترین ہوں یہ آٹھ سو لے رہا کام تو وہی ہے لیکن ہم لوگ کہیں گے کہ اس کی طرف چلتے ہیں جی کیا ہے کچھ تو ہوا یہ جیسے اس نے بنایا ہوا ہے یہ کوئی پروموشن نہیں ہو رہی میں بتا رہا ہوں جو بھی چیزیں آپ نے بس سمجھنا کہ فریلانسنگ کیا ہے یہ یہاں پر وہ کما رہا ہے آن لائن کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر کما رہا ہے پیسے کوئی پریمئن سرورس لینا چاہتا ہے جیسے بھی وہ سین ہے ایک پروڈکٹ کا دو کا یا تین کا ساتھ دن ڈیلیوری ہے وہ سرچ کرتا ہے کیورڈ سرچ کرتا ہے تمام چیزیں کرتا ہے وہ پھر آپ کو دیتا ہے کونسی پروڈکٹ بہترین ہے ایوریج اس نے بتایا ہے کیمت کے درمیان یہ اگلی لیکچر میں ہم دیکھیں گے ابھی کے لئے آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ آن لائن کاربار چل رہا ہے یہ اپنی جاب کو ڈھونڈتا نہیں بھلکہ اس کو نوکری خود ڈھونڈنے آتی ہے جیسے میں تھا میں نے یہاں پر اس کو ڈھونڈا تلاش کیا اس راتے میں کو ڈھونڈا اور پھر ہم نے اپنا کام کروا لیا لیکن دوسری جو فریلانسر اور دوسری ویب سائٹ ہیں اپورگ وہاں پر آپ نے کام کو ڈھونڈنا ہے روزانہ کی بیسس پر آپ نے دیکھنا ہوتا کہ کون آپ کو کام دے سکتا ہے اس کو کہتے ہیں فریلانسنگ آپ زیادہ تر ورچوالسیسن کے لوگ فریلانسنگ کے تھوڑھ ڈھونڈیں گے یا فیس بک بھی کہہ لیں وہاں سے بھی کہ ہم کر سکتے ہیں آج اتنی عبادیاں کہ ہر کوئی کہے گا کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد ہی ایسا کام کرنا ہے ہاں ساتھ ساتھ جو سیکھتے جائیں وہ وہ کرتے جائیں اچھا لیکچر کے آخر پر ہم پہنچ چکے ہیں ہم اس سے آخر پر یہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کو میں چھوٹا سی اسائنمنٹ بغیرہ دے دیتا ہوں کہ یہ ایک کامرس ہے یہ گوگل کے روح سے ہو سکتا ہے اچھا ان ویب سیٹ پر آپ نے جانا ہے ان کا لنک تلاش کرنا ہے لنک تلاش کرنے کے بعد ان ویب سیٹ پر جانا ہے ایک دفعہ آپ نے دیکھنا ہے یہ واقعی میں ایک کامرس ویب سیٹ ہے مجھے نہیں لگتا یہ کامرس ہو آپ نے اس چیز کی تصدیق کرنی ہے اور کامرس ایکشن میں آپ نے لکھنا ہے کہ ہاں یہ ایک کامرس کی ویب سیٹ یہ نہیں تھی یہ نہیں تھی ہو سکتا کچھ نہ ہو ایوی کسی نے لگا دی ہوں ٹھیک ہے آپ نے ان ویب سیٹ پر جا کر دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی ویب سیٹ کون سی ہے کس کیٹیگری ہے اس کی قسم کیا ہے ایک کامرس میں بی ٹو بی ہے بی ٹو سی ہے سی ٹو بی ہے سی ٹو سی ہے آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں آج کا لیکچر حتم ہوا احتتام بذیر ہوا یہیں پر آپ سوال وغیرہ ہیں وہ آپ کمر سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ٹیلی گرام پر یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ٹیلی گرام پر کون سا گروپ ہے گرین لرن لرن اکیڈم یہاں پر تو نہیں آئے گا یہاں پر آتے ہیں فیس بک پر آپ پیج کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اسی کے ساتھ سا یہاں پر ہوگا ایک لنک گروپ کو جوائن کرنے کا اگر نہ ہوا تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہیں سے بھی اگر رابطہ کرنا ہے کیوں سوال وغیرہ ہوتا ہے تو آپ ٹیلی گرام پر جائیں گے اور وہاں پر آپ لکھیں گے گرین لرن اکیڈمی اس گروپ کو آپ جوائن کر لیں اور وہاں پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں وہاں پر نہیں تو آپ اس طرح کر لیں گے دریکٹ مجھے میسیج ہی کرتے ہیں ایم زاہد افضل اس پر آپ جائیں گے یہ لنک پر آپ دریکٹ مجھے یہاں پر میسیج بھی کر سکتے ہیں آپ اگر میسیج وغیرہ کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کمر سیکشن میں کر لیں وہ جیسا آپ کو مناسب لگے اسے کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں ہر دو دن بعد ایک لیکچر ہوگا اس کو آپ نے اچھے سی پریکٹ کرنی ہے ایک دفعہ نہیں سمجھ جاتی دو دفعہ ہاں تو یہ جو سلائٹس وغیرہ ہیں یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پر حاصل کر لیں وہاں پر میں اپلوڈ کر دوں گا وہ بہتر رہے گا یا فیس بک کتاب جیسے بھی مناسب سمجھے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ ویڈیو دیکھنے نہیں پڑے گئے آپ ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں دوسری دفعہ آپ اس سلائٹس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گے کہ ہاں ہاں یہ ہے اور یہ لیکچر تمام اردو میں ہی ہوں گے اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اللہ نحکمان اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا اور دوستوں کے ساتھ ہو سکے ہو سکے ہو سکے تو شیئر کرنا مت بولی گا خدا حافظ